اگر آپ چاہتے ہیں اپنا میسیج دنیا کو لینا اور چاہتے ہیں کہ آپ کے میسیج سے لوگوں کی لائف میں پوزیٹیو چین جا سکے تو جھوڑیے باتوں ہی باتوں میں سمینہ اور گھول کے ساتھ جس میں ہوں گی کچھ پیٹھی اور کچھ کھٹی باتیں کچھ مزہ اور کچھ مستی اور بہت کچھ تو بنیے لوگوں کی آواز جس پوزیت باتوں ہی باتوں میں سمینہ اور گھول کے ساتھ اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سمینہ وکیل اور میرے ساتھ ہیں میری کو ہوسٹ اور میری دوست اور کو ہوسٹ گل ازر اور ہم لوگ دونوں آج آپ کے لئے ایک نیا پروگرام لے آئے ہیں آواز انٹرٹینمنٹ پر جس کا نام ہے باتوں ہی باتوں میں اس باتوں ہی باتوں میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ سے کچھ باتیں سیکھیں ہم آپ کو کچھ باتیں سکھائیں اور دوسرا ہم آپ کو یہ چاہیں گے کہ ہم آپ کو ایسی شخصیات سے ملائیں جن کو آپ جانتے بھی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے کچھ باتیں سیکھیں اور آپ کچھ باتیں سکھائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو اپنی کمیونٹی کے بہت سے اچھے لوگوں سے ملائیں گے اور بہت سے دوسری کمیونٹی کے لوگوں سے بھی ملوائیں گے تو اب میں اپنی ہوسٹ گلز کی طرف مخاطب ہوتی ہوں اور ان کو بتاتی ہوں کہ بھئی ہمیں اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیں اور کہ ہر پروگرائب سٹارٹ کریں اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے گلرانہ گل گل اظہر بہت ڈپرنٹ ناموں سے مجھے جانا جاتا ہے اور امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام بہت پسند آئے گا اور آپ ہمیں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کریں گے ہمیں ویٹ رہے گا اور اب ہم نے سمینہ کے ساتھ یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ایک پروگرام لے کر آتے ہیں آپ کے لیے انشاءاللہ باتوں ہی باتوں میں ڈیفرنٹ کمیونٹی کے ڈیفرنٹ پرسنیلٹی سے آپ کی علاقات کروائیں گے اور تبادلے خیال کیا جائے گا دراصل ناظرین میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گی کہ کیونکہ ہم آج کل کوویٹ کے دور سے گزر رہے ہیں اور کوویٹ جو ہے اس نے بہت سی چیزوں کو بہت سی لوگوں کو مہتاد کر دیا ہے بہت سی لوگ بہت سی چیزیں نہیں کر سکتے ہیں اور انٹرٹینمنٹ کی دنیا یا ٹی وی چینلز والے جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگ گھر بیٹھے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو اچھی سے اچھے لفتاندوز پرگرام آپ کے لیے لے آئیں آپ کو کچھ نالیج دیں آپ کو کچھ بتائیں آپ کو کچھ سکھیں اور آپ کو انٹرٹین کریں اس طریقے سے کہ آپ کا ٹائم جو ہے وہ پاس ہو اچھی طریقے سے ہمیں تھوڑا سا حصہ دے دیجئے اپنے اس ٹائم کا بھی اور میں یہ کہوں گی کہ تاکہ ہم آپ کو اس دور سے ہم آپ کو تھوڑا سا نکال سکیں ہم تھوڑا سا اچھے مومنٹ آپ کو دے سکیں تو چلے اب ہم گل کو بلکل آپ سے ہی کہہ رہی ہے سمینہ انشاءاللہ جیسے یہ ٹائم بہت اچھے طریقے سے سب نے ہم نے مل کر گزارا ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے گا کہ یہ ٹائم بھی آسان ہی رہے گا چینڈ ہو جائے گا اور پھر ایک بہت امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ بہت جلد ہم ایک دوبارہ سے ایک نورمل روٹین میں واپس آ جائیں گے نو ڈاوڈ کہ بہت سی چینجنگز آئیں گی لائف میں لیکن ہوپفولی بہت زیادہ مطلب انشاءاللہ بہتر ہو جائے جلدی بہتر ہو جائے اور سب لوگ نورمل ہو جائے جلدی سے ویکسینیشن بک کرنے لگے اور 2021 کا سٹارٹ آرڈی ہو چکا ہے لیکن 2021 کے مد تک ہم کو خوشیہ ملنا شروع جائیں دوبارہ ہم سب نورمل ہو جائیں سب نورمل زندگی دوبارہ گترنے لگے اچھا گل اب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کیونکہ آپ کا تعلق ایسے شعبے سے ہے جو کہ خاصتا لیڈیز کے لیے لیڈیز کو بڑا انٹرٹین کرتا ہے لیڈیز کا خاص مقصد ہوتا ہے اس چیز کے لیے اس پیش ہے کہ بھئی ان کا اپنا ہر سٹوڈیو ہے گل کا تو گل تھوڑا سا اپنے ہر سٹوڈیو کے بارے میں بتائیں گی اور میں چاہوں گی کہ وہ آپ کو تھوڑی سی ٹپس دیں اس پروگرام میں کہ آپ اپنا ان کا گل تکڑھ سکتا ہے قالتر جیسا کہ آج اس پروگرام میں باتوں ہی باتوں میں ہم لوگوں نے جیسے یہ پروگرام لے کر ہم لوگ آئے ہیں باتوں ہی باتوں میں اور ضروری نہیں کہ میں میرا پروفیشن ہے میں بائ پروفیشنtem ہیر ڈریسر ہوں جی ضروری نہیں کہ جیسے بائ پروفیشن میں ہیں ڈریسر ہوں لیکن ضروری نہیں کہ آج ہم صرف اسی چیز پر بات کریں گے ہم تو جائیں گے کہ ہمارے ناظرین کو جیسے ہم نے کہا کہ ہم آپ کو کچھ سکھائیں گے اور ہم ان سے کچھ سیکھیں گے بھی کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو بھی خواتین و حضرہ جو رہے ان کے چھوٹے چھوٹے جو مسلے ہیں جو اگر ہم ان کے لئے کچھ ڈیب دے سکتے ہیں تو وہ ہمارے لئے بہت ہے جیسے کچھ ڈیب دے سکتے ہیں جا جائے یا اسے جیسے آج کل سب سوشل میڈیا سے یا اسے سب چک کرتے ہیں لیکن جب اس میں چک کیا جائے تو اس کی تیمپورٹنس نہیں ہوتی لیکن میں دیکھتی ہوں کہ اگر ہم اپنی باتوں ہی باتوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو ڈسکس کریں تو شاید یہ کافی ہمارے لئے ہمارے لئے امپورٹن ہو جائیں گی فار اگزیمپل بہت سے لوگ جیسے مجھے کہتے ہیں کہ شیمپو اینڈ کنڈیشنر کا جب میں پوچھتی ہوں کہ آپ کیسے یوز کرتے ہیں شیمپو اینڈ کنڈیشنر تو یہ سن کر بہت حیرت بھی ہوتی ہے اور لوگ حیران بھی ہوتے ہیں کہ جب میں کہتے ہوں کہ جو شیمپو ہے وہ صرف آپ نے واش کرنے کے لئے ہر سکیلپ پر یوز کرنی ہے اینڈ کنڈیشنر اونلی فور یور لیندھ اس بات سے بہت ہی وہ فنی سی بات لگتی ہے کہ جو کنڈیشنر ہے وہ بھی ہم سکیلپ پر ہی لگاتے ہیں اور لیکن ایسی اس میں مرزاق پہ لی کوئی بات نہیں جو شیمپو ہے وہ صرف آپ سکیلپ پہ لگائیں گے سر رب کریں گے انڈ کنڈیشنر جو ہے وہ ہم صرف لیندھ پہ لگائیں گے اور اسی طرح سے جیسے ڈینڈرف آج کل بہت زیادہ پرابلم ہو جاتی ہے ڈینڈرف کی گل میں ایک بات آپ کو یہاں کاتوں گی مجھے یہ پتائیں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کنڈیشنر جو ہے اس کو ٹپس پہ لگانے سے پہلے ڈیریک نہیں لگاتے اس کو پانی میں مکس کر لیتے ہیں پھر لگاتے ہیں یہ صحیح ہے یا نہیں نہیں دیکھیں جو شیمپو ہے اسے گر آپ ڈیلیوٹ کر لیں تو اچھی بات ہے کیونکہ سم ٹائم ٹھک شیمپو ہوتا ہے تو شیمپو سے آپ اچھی تاثر اسے نہیں رنس کرتے تو وہ رہ جاتا ہے تو شیمپو کو ڈیلیوٹ کریں تو اچھی بات ہے اور جو کنڈیشنر ہے اس کو آپ لیندھ پر لگائیں اور لاسٹ میں ایک مرتبہ اچھے سے آپ اسے رنس کر لیں وہ کر لیں اور اسے بھی اچھی خوب اچھی طرح سے رنس کریں اور دوسرا یہ کہ ڈینڈرف جیسے بہت سے لوگوں کو شکاید ہوتی ہے کہ آج کرل کے موسمیں سپیشلی ڈینڈرف بہت ہو جاتی ہے اور ڈینڈرف ہونے کے ساتھ ساتھ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ڈی ٹاپ آئلنگ کرنے لگ جاتے ہیں یہ تو میں بھی کرتے ہوں نہیں میں آپ کو بتا ہوں یہ ڈینڈرف جو ہے اس طرح صرف ڈرائنس کی وجہ سے نہیں ہوتی یہ نیچرل آئل سم ٹائمز بلٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایک ڈینڈرف کی شکل میں دکھنے لگ جاتا ہے تو اس کے اوپر آپ کو آلنگ نہیں کرنے تو لوگ کہتے ہیں کہ خوشکی ہے اسکن کی ڈرائنس ہے تو اسکن کی ڈرائنس نہیں ہوتی اسٹرائی نہیں ہوتا وہ جو ڈینڈرف کی ڈی ٹائپز جو ہمیں ضدوری یہ پتہ ہونا چجا ہے کہ ڈینڈرف کی اس ٹائپ کی ہے تو اسی طرح سے شیمپو ڈی 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 ڈو کر نااااااااااااااااااااااااااا ڈی 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 اڈی ڈو کرنا تو اس کا مطلب لگا رہے ہیں تو کنڈیشنر جو ہے ہمیں اپنی جڑوں میں لگانا چاہیے نیچے زیادہ بیچ میں سے شروع کرنا چاہیے لیندھ جو کنڈیشنر جو شیمپو ہے وہ سکیل پر لگے اور اسے سارا اچھی تا سے آپ سکرب کریں اور جو کنڈیشنر ہے وہ لیندھ پر لگے کنڈیشنر ہے وہ لیندھ پر لگے کنڈیشنر ڈائریکٹ آپ سکیل پر نہیں لگے اور دوسری بات آپ نے یہ آج پتا ہی ہمیں جو ہمیں بہت سی ریلیز کو نہیں پتا ہے اور یہ مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ دینڈرف جو ہے وہ سکن کی بیماری نہیں ہے مطلب اگر ہماری جو سکن کے اندر آئل ہوتا ہے اس کی بیماری مطلب میں یہ بلکل نہیں کہوں گے کہ بیماری نہیں ہے دینڈرف بہت سے لوگوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے اس کی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کس میں ہوتی ہیں یہ آپ نے بتایا لیکن دینڈرف کو جا کر آپ کے سر میں دینڈرف ہے تو اس کے اوپر آپ کو آئل نہیں لگانا چاہیے پہلے آپ کو یہ کنفرم ہونا چاہیے کہ دینڈرف کی ہے اگر تو یہ ڈرائی ڈینڈرف ہے تو اس کو اسے موسٹر کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اگر وہ جیسے سکیل پر تھوڑا بلٹ اپ ہو گیا ہے اس میں کہ وہ آئل بعد میں وہ اپنی نیچرل اچھی سے نہیں نکلتا اور وہ بلٹ اپ ہو جاتا ہے تو وہ ہمیں اچھی طرح سے کیوں نہیں نکلتا کہ ہم اچھے طرح سے نہیں نکلتا کہ ہم اچھے طرح سے نہیں نکلتا اس لی نہیں نکلتا یا کیا وجہ ہے بس وہ نیچرل اویل جو ہے وہ ڈیفرنٹ کچھ لوگوں کی آئلی سکل مسکین ہوتی ہے آئلی سکیلپ ہوتی ہے اور وہ اچھے سے نہیں مطلب وہ رینز آوٹ ہوتا تو جس کی وجہ سے وہ بلٹ اپ ہوتا چاہتا تو ناظرین میں گل کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتی ہوں کہ اس میں اچھی سی بہت سی مجھ اچھی ٹپس لگیں بہت اچھا بتایا اور میرے خال سے آپ کے لئے بھی ان میں سے بہت سے لوگوں گے جن کو یہ چیز کا پتا نہیں تھا اس بارے میں پتا نہیں تھا اور پتا چلا ہوگا تو یقینا وہ اپنے پر حسنے ہوں گے کہ بھئی یہ میں کیا کرتی جیسے میں حسنے ہوں کہ میں سر پہ تیل لگاتی ہوں اگر میں سر میں ڈرین رس ہو جاتی ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت سے لوگ ہیں جنہیں اس بات کاج پتا چلا اور آپ سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ کو کوئی پوشن ہے یا آپ کوئی چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں اپنے بالوں کے بارے میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی گلہ کو کوئی ہیر سٹائل بتا دیں یا کوئی بھی چیز آپ گل سے پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور ہمیں ہم سے رابطہ کریں ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں آپ کا بہت دو شکریہ کہ آپ نے ہمیں اتنے سچی ٹپس دی اچھا تو اب ہم تھوڑی دیر کے لیے بریک پہ جاتے ہیں اور بریک سے آنے کے بعد ہم جو ہے ہمارے گیس سے آپ کو تعریف کرائیں گے جی ٹی اے کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ٹی وی چینل آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ مل کر بنائے آپ کے بزنس کو اور بھی بہتر ہم آپ کے کمپنی یا بزنس کو ایک انوکھے انداز میں پیش کریں گے جس سے آپ کے بزنس میں اور زیادہ اضافہ ہوگا ہمارے فیس بوک، یوٹیوب اور ویب سائٹ کو روزانہ لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں ہمارے پاس ہر کسی کے ایڈورٹائزمنٹ کے ضرورت کے حساب سے پیکس ایویلیبل ہیں آج ہی 416-786-9809 پر کال کریں اور اپنا ایڈورٹائزمنٹ بک کرائیں آواز انٹرٹینمنٹ آواز آپ کی چینل ہمارا چڑیے ہم سے موسیقی 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 ایسا اللہ علیکم ناظرین میں آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں اور جیسے میں نے آپ کو بریک پر جانے سے پہلے کہا تھا کہ ہم آنے کے بعد آپ کی ملاقات اپنے پیاسے کروائیں گے تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آلیزا ملک اور رفت بجبین جن کا تعلق ہے جنہاہ کلچھل سو سائیٹی اف ہمیلتن سے تو چاہوں گی پہلے آلیزا تھوڑا سب اپنے بارے میں بتا دیں آپ کو بے ساتھ مجھے کوئی بیٹا ہے اور رفت بے ساتھ مجھے کوئی بیٹا ہے اور آپ کو مجھے کوئی بھی 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 بیٹا ہے ہم ملک ملکہ مشgun existence ہم یا دوبارتر کرلی ملک شی decimal میں ڈالی existed ہم گلام کیلڈانی آلین و حن دونک lacks ملاحظ عام لہما ہم فل we needed to stand الاب مرتzer aleولاتی بھیPro transferred چلا بولارس مجھے سے پہلے باہری کام کر gully پھر گھر کام کر کر گ jeder اس کے ساتھ پھر ہم لوگ بہت ہی واریٹی وارکے گئے ہم رفت یہ ہمارے خال سے ہم سب عورتوں کا یہ ہی ہے ہم جو عورت ہیں وہ 24x7 ہی کام کرتے ہیں بلکہ 365 دیز ہمیں کام کرتے ہیں ہمیں تو مدرزیز والے بھی چھٹی نہیں ہوتی ہیں آنمی لوگ جو ہیں وہ آئی نو دیوکھ ہارت دیوکھ مور بڑھ گھر پر آکے ان کو خانہ تیار مل جاتا ہے اس سے بڑی کوئی نمتی ہیں کیونکہ زندگی کی سب سے اچھی ڈش وہ ہوتی ہے جی سے میرے چچا کوئیünk ہوتا ہے میرے خالو ہو رکھkaa Doctor سب سے اچھی ڈش وہیں جو تیارمیں۔ اوہ typical ہریں cevر دیوکھ ہاں ہوں ہی 잘� advantages پروفشنل مومن کو میں زیادہ کروں گی دل کیہچ کے لئے گھر دریازے وہی بہت بہت بیزی رہتے ہیں لیکن پروفشنلے ہیں وہ صرف دبل ہوتا ہے کام پر آئیے ڈیسی اور دوسری بات ایک میں خاص آپ کو بتاؤگی کہ یہ جو اللہ عوانیو ہے اس کو میں بہت چھوٹے سے جانتے ہیں جب سے میرا خلال سے دو سال گی تھی جب سے میں اس کو جانتے ہیں اور آج جس مکام پر ہے میں کہوں گی کہ ماں کا بہت ہاتھ ہوتا ہے لیکن اس کو آگے بڑھانے میں اس کے والد کا حال ہے ان کے والد نسیر ملک صاحب جو ہے نے اس کے لئے بہت کوشش کی ہے اس کو he is the best father I will say he is one of the best fathers جو اور میں اس کو فیچر کینڈین لیڈر میں دیکھتے ہوں اب ہم آپ سے تھوڑے بہت آپ کی لوگوں سے بتائیں ہمیں کہ what is Jinnah Cultural Society اور why you name it as a Jinnah Cultural Society rather than naming it Pakistan Association or something like giving the name as Pakistan yes so we named it Jinnah Cultural Society because instead of Pakistan Association or so because we felt like everybody knows you know Gandhi all right but nobody knows who the founder of Pakistan was oh that's great Jinnah is such an incredible man and if you listen to him and you read his quotes you'll realize that he not just being educated not just having great morals but his sense for justice was incredible and he treated everybody no matter the religion or race as an equal being and that should be something that should be recognized good and he's our father of nation yes definitely right okay and Riffat do you want to put something on end yeah definitely not only he was a great leader obviously but the Jinnah was the purpose of keeping the name of Jinnah's our values we are in their personality and reputation and life we are in their personality we are in the way they talk about women's empowerment like their focus on youth so these are two or three things that we focus in our organization we are very focused on them we want that our women are very strong because if women are strong then the whole family is strong but we want that our children here who are youth they are not only their roots their culture they don't forget they take them and they move around here and they are true representatives and we are true representatives so we want that the Kadi Aazam who were their parents who were their parents who were their parents that's what we want our young generation to be so these two or three things that they have kept in the organization so they think that this is the mission what is your mission? this is definitely the mission this is definitely the mission and these two things that we have told them about our young generation that's what we want them to see we teach them leadership qualities we teach them how they can learn how they can learn how they can apply in this multicultural society and other than women's empowerment we want that 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 this is their second home when they come and they come that's how they feel right and I will ask a small question why do you want I will ask you why the youth will be attractive to this program how do you involve youth into it because there are many programs in which mothers and fathers and many people dominate how do you want the youth to come into it and how why you are adding youth into it I will just use this word yeah so the reason why we wanted youth into it is because if we don't promote our culture and our values and you know the significance of Jannah to our younger generation how can we expect them to carry on you know our message how can we expect them to carry on our legacy and how can we expect them to really do anything for other people if we ourselves don't teach them this from the beginning so I know that one of the difficulties that we have when coming over here is that we are always working as adults you are always working for your family you don't get that much time to be with your children and that really puts a strain on your relationship with them and getting to teach them the things that really matter so Jannah Culture Society of Hamilton is here to teach kids those values and those morals and those things that you are not able to get the time out to teach them yourselves that we can teach it to them and we can kind of be like a second family one of the reasons I feel like youth will get more involved is again that second family kind of feeling we are making them feel comfortable we are telling them you know if something happens we can help you we can we are going to help you okay and we will always be there it means that from the busy schedule of parents because they cannot take too much time right coming at 9 o'clock at night they get tired mother is working during the day time father is working night time so there are too many liabilities in this country they have too many bills to pay so I think that is where you want to come in and help these young kids okay Gul, do you want to ask yeah is it open for other communities or is this for Pakistani so one of the again one of the reasons why we named it Janal was so that other people could realize the message that Janal was trying to bring and one of his messages was that he to treat everybody with equal respect and to of course go around and to involve be involved with different things and that's what we are trying to do as well is we have different people from different communities we have a Serbian in our association we also have a Chinese woman in our association and we are also looking for many other people we have we are trying to not just promote our cultures but we are also trying to promote our values our morals the things that really matter and we are also trying to promote like the name of Janal what he believed in believes and that will you know if you put me that's there I can make it and I can understand that if you make it Pakistan association then you know other people will be reluctant to come in they will say I don't know what they are going to teach us about Pakistan yeah so here you are teaching about the equality the motives of Kaidism right inclusiveness yeah that's why we we love our country though and we mostly we will see Pakistani people here but other people coming in will have no they won't hesitate right they won't hesitate so that's a good good thing any and what's the percentage in the women's oh in this community in community in in your in your association association our president is Khatun and we both are outreach coordinators I think our total total people who work in 60% women and 40% women we dominate we are leading as mothers mothers need mothers are everywhere mothers are taking more more responsibilities on their shoulders right and we mothers we I am a mother she is a mother you are a mother she is a youngster she knows what her mother is going through nowhere I see her father taking her everywhere but I have seen her mother sewing her dresses of Pakistan day I have seen her dress I have seen her dress and I have seen her dress and her dress I really admire on Pakistan day her dress I think so I believe it is a long time but that is always I remember that so now tell me tell me that now the cultural society was a big event so can you highlight something on that please for us yes definitely now the 25th of December before we did different programs like family picnics cake cutting ceremonies or we used to show our youth documentary or movies but because Covid was not closed so why should we start idea came they said we do video contests and open it worldwide before we were only in our community but now we can't do it so let's go to our horizon and move it into the world so you used Covid technology used in Covid which was not but we made this idea and technology our idea and technology and our response was very good from the world we received 200 videos from the world and judges were outside the organization and we were not involved in the organization and Masha Allah Numaan Ajajah who is a great renowned actor and Qasim Ali Shah and I like it one of my favorite Masha Allah then they have 10 top 10 videos selected and three winners announced which are very good they were the first one they produce such wonderful videos but behind the scene their mother I have also told that their mother used to dress with Pakistan clothes and every event that is in Pakistan or Muslim culture or Eid or anything I have seen that she used to dress that type of I have seen that she used to dress that type of dress or dress that will be compared to so I know her mother I am saying father if he is in front then mother is behind but that is not that she is doing the main work and here I am going to tell you one thing about youth why you want to attract the youth why you want to attract the youth so I don't know the other organizations but here the main actors are our young generation we are sitting back and this organization has two tiers one is executive and one is advisory we are young people who are just advising them they call me booty so they make me in that advisory board auntie auntie yeah so all the all the decision making the power all the people we are teaching them how to maneuver how to maneuver in this multicultural society to take their roots and take their roots and their abilities to become in any society that is what we want to teach them from now on and how to organize them so we have to teach them the decision making the power and how to make these events successfully and how to organize them and how to organize them and how to organize them and these hands on speakers are the only ones that are helping them they polish them yes they polish them they polish them مجھے گلاب کو یا میں سے پوچھ پوچھ اتنی اچھی اچھی باتیں سونی اور میں تو اور ایک چیز میں بتاؤں گی کہ میں بار 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 بول رہی ہوں Jena Cultural Society of Hamilton why not Toronto and Burlington and Mississauga why not that it's a good question why only Hamilton so that's a great question the thing is we actually have done events outside of Hamilton one of the first events that we did outside of Hamilton was and I believe Mississauga right and we did the autism event autism awareness event in which we try to of course give awareness about autism within the community but also outside of the communities as well talk about how we as like how parents can help us children in getting through this how they can help and how they can support us and so we did an event on that but not just that we we are looking and we are planning as an association to broaden our horizons to different places because we again are going with the name of Jena we want to teach everybody about his values about his morals so we're planning to maybe even go to the US maybe even go we're gonna go to Mississauga, England you know these are some of the few parts that we want to go into good and now just because I know that Elisa is very active in other things also about we just asked you about Jena cultural society Jena cultural society and is there any future plan coming any future event coming about this society are you having to have anything because March 23rd is coming so are you doing any event on that would you like to share about that something definitely definitely we always like our important days we always like them and March 23rd is our signature event because we watch a lot of programs on the 14th August we watch a lot of programs and focus we watch a lot of people on the 14th August while March 23rd is that day when everything started so we want to acknowledge that that's where it all started when our country started and started so so let's see now we can't disclose what will we do in March 23rd but we will do maybe if you want to announce something or tell some participants then tell us about our show and stay tuned now viewers we will take a little break and after the break after the break I will ask Aliza something and give us a little time we will be back soon co-ka we will take a little bit of information we will be back again we will be back through our show нова we will take a long time we will take a long time we will take a long time we will take care دیتے ہیں www.dixielectronics.ca ہماری ویب سائٹ پر جائیں یا ابھی کال کریں 905-625-5900 سب ہی بہت ہی مناسب ٹیمت پر دستیاب ہیں جو آپ با آسانی سے لے سکتے ہیں ایک دکسی ویسل قوالیٹی اینڈ ڈیلیویل کونفیڈنس